بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یوٹیوب چینل کے لیے کس طرح سے جنر نولیج ایم سی کیوز ویڈیو بنا سکتے ہیں چاہے وہ انگلیس کے اندر ہو یا اردو کے اندر لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم اردو کے اندر بنانا سیکھیں گے اس مقصد کے لیے جو ہم سوفٹر استعمال کریں گے وہ ہوگا ہمارے پاس کینوا ٹھیک ہے کینوا پیٹ کے اندر جو ہے آپ اپنے اردو کے فاؤن� اجازت نہیں دیتی کہ آپ یہ پیٹ ورجن استعمال کر سکیں تو اب لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی میں نے آپ کو فری والے کے اندر ہی کام کھنا سکھانا ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ میرے پاس پیڑ والے میں بنی ہوئی ہے ایک ویڈیو اس کو میں پلے کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے اندر میں نے میوزک نہیں لگایا پلے لگایا تھا وہ میں نے اب ڈیلیٹ کر دیا ہے اس کی ایک ریزن ہے بات آپ کو مقصد صرف ویڈیو دکھانا ہے تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے کہ آپ کیس طرح کی ویڈ جو بنا سکتے ہیں تو یہاں سے میں اس کو پلے کر کے دکھاتا ہوں ذرا اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سکھی کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بھیک نہ مانگی کوئی بات نہ کرے تو دس قدم پیچھے ہٹ جائیں کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے تو اسے مجبور نہ کرے یہ دنیا آپ کے مخلص جذبات آپ کے مو پر معنی میں ماہر ہے اس لیے اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا سکھی ٹھیک ہے جی اس طرح کی ہم ویس جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں وہ بھی فری میں کیسے کریں گے یہ میں نے فری میں کی ہوئی ہے اور آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے کتنی ریل لگتی ہے اور یوٹیوب اس کو الاؤ کرتا ہے اس طرح کی اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں تو مونو ٹائز بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی میں نے آپ کو اسی کے ساتھ سکھانا ہے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم نے جنر نولیج ویڈیو کیسے بنانی ہے اچھا اس کے لئے سب سے پہلے تو آپ نے اپنا ڈیٹا کٹھا کر لینا ہے وہ ڈیٹا جو ہے آپ یوٹیوب سے لے سکتے ہیں فیس بک سے لے سکتے ہیں جہاں سے بھی آپ کو ملے آپ بھی کٹھا کر لیں لینے کے بعد یہاں پہ آپ نے گوگل کی اندر جو ہے نا ایک ڈرائیو اوپن کرنی ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں اپنی یہاں پہ اپنے ایمیل لوگن کرنا ہے اور یہاں سے ڈرائیو اوپن کر لینی ہے ٹھیک ہے ڈرائیو کے اندر آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک فولڈر بنانا ہے ٹھیک ہے جی ایک پرفیشنل وی بتانے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں اگر اس کی ضرورت پڑے تو آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے کہاں بھے آپ نے چیزیں سیو کی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم نے نیو پہ آنا ہے نیو میں آنے کے بعد یہاں پہ نیو فولڈر پہ کلک کرنا ہے اس پہ آپ اپنے چینل کا نام لکھ سکتے ہیں جیسے کہ انفو میں لکھ لیتا ہوں انفو ورڈ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اپنے چینل کا نام لکھ لیں اور اس فولڈر کو آپ نے کرنا ہے اوپن اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جاتا ہے اب اس کے اندر آپ نے ایک فائل بنانے لی ہے رائٹ کلک کر رہے گوگل ڈوکس کی ٹھیک ہے جی اس گوگل ڈوکس کے اندر آپ نے اپنی ساری انفرمیشن جو ہے وہ سیو کرنی ہے اچھا جی جب فرسٹم کھولیں گے اس طرح سے آپ کے پاس گوگل ڈوکس آئے گا افضل کریں آپ کے پاس ہے اردو والی انفرمیشن جیسے کہ میں نے یہاں پہ سیو کر کے رکھی ہوئی ہے ایک فولڈر کے اندر جیسے یہ دیکھیں میں نے انفرمیشن کچھ جو ہے اس طرح سیو کر کے رکھی ہوئی ہے آپ لوگ ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ پکچر کے اندر ہے کئی مسئلہ نہیں اس کو ٹیکس کے اندر کنورٹ کرنا بہت ہی ایزی ہے اس کے لیے میں نے ایک سپیچل ویڈیو بنائی ہے آپ پکچر کے ڈائٹے کو کس طرح سے ٹیکس میں کنورٹ کر سکتے ہیں وہ آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھا جائے گی اس ویڈیو میں میں نہیں بتانے والا لیکن اس کا لنک میں نیچے دے دوں گا تو یہ میں نے بنانے کے بعد یہاں پہ دیکھیں گوگل کے اندر یہاں پہ سیو کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ آپ نے اس طرح سے کوپی کر رہی ہے یہاں پہ جب پیسٹ کریں گے تو پی میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے آنا ہے کینوہ کے اندر اور یہاں پہ آنے کے بعد ہم نے ایک ٹیمپلیٹ تیار کرنا ہے اپنی ویڈیو کے لیے تو وہ کیسے کریں گے یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے یوٹیوب ویڈیو یوٹیوب ویڈیو اس طرح سے تو یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں یوٹیوب کے دو نیچے لوگوں سے آ جائیں گے ان میں سے کسی ایک پہ بھی کلک کر دیں دونوں کا سائز سیم ہی ہوتا ہے یہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے بلینک ڈوکمنٹ پہ کلک کرنا یہ دیکھیں کریٹ بلینک یوٹیوب ویڈیو چپٹر اس پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس یہاں پہ کینوہ کے اندر اس طرح سے اوپن ہو جائے گا اب اس کینوہ جن کو چلانا آتا ہے انہیں تو پتا ہوگا یہ والی ہمارے پاس کیا چیز ہوتا ہے یہ کینوہس ہوتا ہے یہ ہمارے پاس پینل ہے جس میں ڈیفرنٹ آپ کو ٹیمپلیٹس ملتے ہیں جن کو استعمال کر کے آپ یہاں سے کوئی کلی ویڈیو بنا سکتے ہیں بٹھ ہم ان کو استعمال نہیں کرنے والے ہم اگر آپ کے پاس یہاں پہ مختلف کسیم کی اپشنز ہیں جیسے ایلیمنٹس ہیں آپ کو کوئی شیپ چاہیے آپ کو کوئی سٹیکر چاہیے یا اس طرح سے اور بھی اینیومیٹڈ چیزیں چاہیے تو آپ کوئی در سے مل جائیں گے بٹھ ہمیں اس کی ابھی نہیں پڑے گی جتنی پڑے گی وہ ہم یہاں سے یوز کریں گے لازمی اچھا اس طرح یہاں پہ ٹیکس لکھنے کے لیے ادھر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ٹیکس کے کچھ سٹائلز آ جائیں گے جس میں ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں بڑے یہاں پہ فری والا ہی ہم نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم نے کہا کرنا ہے سب سے پہلے ہمارا یہاں پہ کلر جو ہے ہم نے اپنی پیچھے جو ویڈیو کا رکھنا ہے وہ یہاں سے یوز کریں گے جیسے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بلیک کلر پیچھے سے میں نے رکھا ہوا ہے تو آپ اپنی مرضی سے کوئی سابق کلر یہاں پہ رکھ سکتے ہیں تو ادھر اس سلائٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آ کے ہم نے جو بھی ک کلک کر دیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو سجیشن دوں گا کہ آپ لائٹ کلر اور یہاں پہ یوز کریں ٹھیک ہے لائٹ اور سوفٹ کلر ہونا چاہیے کیونکہ آنکھوں کو اتنا زیادہ چوبے نا کیونکہ آپ کی ویڈیو جو ہوتی ہے یہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے لیں جی یہ میں ایک لائٹ اور سوفٹ سا کلر اس کے بیگرانڈ پہ کھر لیا ہے اب ہم نے اپنی سلائٹ کا کتنا ٹائم رکھنا ہے یہ ہم یہاں پہ چوز کریں گے جیسے کہ یہاں سے میں واپس آ کے اس کو پلے کر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے اپنی سلائٹ کا تقریباً دس سیکنڈ ٹائم رکھا ہوا ہے یہاں سے میں پلے کر کے دکھا رہا ہوں جس میں سے کچھ سیکنڈ جو ہے چھ سیکنڈ میرے پاس یہاں پہ سوال ہے اور آگے تین سیکنڈ میں میرے پاس یہ جواب آتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نیچے دیکھیں یہ آپ کے پاس ٹریک ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے یا ویڈیو ٹریک یا سلائٹ پینل کہہ لیں اس کو یہاں پہ آپ کو آپ کی ویڈیو کے یہ سلائٹ یہ نظر آتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کونے کے اندر اس کے ٹائم لکھا ہوتا ہے اور اوپر بھی آپ کے پاس اس سلائٹ کی ٹائمنگ لکھے ہوتی ہے تو ہم نے اس کو کرنا ہے دس سیکنڈ تو ادھر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم ٹائپ کریں گے دس ٹائپ کرنے کے بعد ہم نے کہا دینا ہے اینٹر تو یہ ہمارے پاس سلائٹ کا ٹائم دس سیکنڈ ہو چکا ہے اچھے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہاں پہ ایک یہاں پہ ایلیمنٹ یوز کرنا ہے شیپ والا تو یہاں پہ elements میں آئیں گے اور آنے کے بعد یہاں سے ہم نے یہ دیکھیں line and shapes کی اوپر کلک کرنا ہے اس سیال پہ اور یہاں سے ہمیں یہ اس طرح کی shape چاہیے چاہیے آپ rectangle لے لیں یا round rectangle لے لیں یا آپ کے مرضی ہے میں یہاں سے یہ round rectangle use کر رہا ہوں کیونکہ اس کی یہاں پہ کونس round ہے تھوڑے سے کافی پیاری لگتے ہیں اس کو میں یہاں سے hide کر دیتا ہوں پھر ہم نے اس کو simple یہاں سے پکڑ کے size کو بڑا کر لینا ہے اور اور اس کا size جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں ادھر کونے سے پکڑ کے آپ نیچے کو لکھے آئیں گے تو بڑھ جائے گا اوپر کو لکھے جائیں تو چھوٹا ہو جائے گا size ٹھیک ہے بہت easy ہے یہاں پہ اچھا یہ آگے ہمارے پاس یہاں پہ تھوڑا سا میں اور اس کا size بڑھا لیتا ہوں نیچے کدر وہ اس لیے کہ اگر میرے پاس دو لائنوں میں ٹیکس ہو تو اسی کے اندر ہی fit ہو جائے اچھا اب اس کا color میں نے change کرنا ہے تو اس کلک کریں اور یہاں پہ آکے جو سا بھی color چاہیے اب اس پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے اور یہاں سے میں کل دیتا ہوں کل دے کوئی change تو یہاں سے میں تار گرین تھوڑا سا کروں گا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ بھی contrast اس کا دیکھیں بڑا عجیب سا لگ رہا ہے ہم نے کہا کہ نہیں اس کی outline لگا دیں گے تو اس کا contrast بالکل ٹھیک ہو جائے ہم یہاں پہ کلک کریں گے یہاں سے اس کے outline لگا دیں گے اور outline کا color یہاں سے ہم وائٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں اب کافی پیارا لگ رہا ہے یہاں پہ اب باری آتی ہے جی ٹیکس لکھنے کی تو ٹیکس لکھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ پھر اس سے ٹیکس پہ کلک کرنا ہے اور ادھر سے ہم add a subtitle پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پر دیکھیں ایک ٹیکس بوکس آ دے گا جس میں لکھا ہوا add a sub heading یعنی کہ اس کے اندر ہم نے ٹیکس لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے ہم نے یہاں سے آنا ہے اپنی فائل کے اندر تو فضل کریں ہمارا فرس کو اچھنا یہ والا پاکستان کے کشیار میں زیادہ college ہیں تو اس کو ہم نے select کرنا ہے اور control c کا button دبا کے ہم نے اس کو copy کر لینا ہے پھر ادھر کلک کر کے اس پہ دو بر کلک کریں گے تو یہ text select ہو جائے گا right کلک کرنا ہے یہاں پہ اور پھر paste as plain text کر دینا ہے لیکن یہ ہمارے پاس اٹھ دو ٹیکس آ چکا ہے یہاں سے ہم اس کا size بھی adjust کر لیں گے اس طرح سے دیکھیں جی اب ہم نے یہاں پہ text کا color change کرنا ہے تو اس کو select کریں گے اور یہاں سے آ کے color white کر لیں گے ٹیک ہے لیکن ابھی دیکھیں text کا font style کافی عجیب سا ہے تو ہم نے یہاں پہ خوبصورت سا font style لگانا ہے تو ہم اس پہ click کریں گے اور یہاں پہ آکے ہم نے type کرنا ہے Arabic اور enter کر دینا ہے ٹیک ہے جیسے آپ Arabic لکھیں گے enter کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس Arabic style کے font size آ جائیں گے style آ جائیں گے یہ دیکھیں ٹیک ہے جس میں کافی پیارے پیارے font ہوتے ہیں تو ان میں سے آپ دیکھ کے جو بھی استعمال کرنا چاہیے لگا سکتے ہیں تو مجھے یہ والا لگانا ہے تو میں یہ لگانے کے بعد اس کو done کروں گا اب یہاں پہ مجھے نیچے جا ہے text چاہیے اس کا کا جواب چاہیے تو ہم نے کیا کرنا ہے اسی کی ایک copy بنائیں گے تو اس کو select کر کے یہاں پہ click کریں گے تو اس کی duplicate بن دی اور اس کو اٹھا کے نیچے لے آنا ہے یہاں پہ اور یہاں سے ہم نے اس کا جواب جو ہے اس طرح سے control c سے پھر سے copy کرنا ہے اور اس پہ double click کر کے paste کا دینا ہے اور اس کا size ہمیں found کا تھوڑا سے increase کرنا ہے تو میں یہاں سے اس کا size increase کرتا ہوں اور پھر یہاں سے found size بھی increase کا دوں گا اس کو select کرنے کے بعد اور اس کا color میں found کیا کر دیتا ہوں یہاں سے black اور اس کا بھی size تھوڑا سے نیچے ترک اور بڑھا کر لیتا ہوں اور اس میں میں تھوڑا سا size اور بڑھا کر دیتا ہوں اس طرح سے اب ہم جارا یہاں سے اس کو play کرتے ہیں اس میں کوئی animation نہیں ہے یہ جواب ہمارا کوئی second کے بعد آنا چاہیے لیکن نہیں آرہا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کی اب setting کرنی ہے تو اس کی setting کرنے کے لیے کیا کریں گے سب سے پہلے ہم یہاں پہ animation لگائیں گے وہ کو کیسے لگائیں گے ہم نے اس text کو select کرنا ہے یہاں پہ animation پہ click کرنا ہے جس type کے آپ کو animation چاہیے آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے بذکر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح نکچے سے اوپر کی طرف آنا چاہیے تو اس پہ click کر دیں گے ٹھیک ہے پھر یہ والی اس پہ لگانی ہم نے واپس سیدھر آتے ہیں اور اس کو کس طرح یہ آپ نے لگانی ہے یہ بھی آپ choose کہا سکتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ ٹائپنگ سے آئے یہاں پہ دیکھ لیں کہ ٹائپنگ والی ہوگی تو یہ یہاں پہ اس طرف سے left سے آ رہی ہے اس کو ہم right سے کرنا چاہیں تو اب ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اگر ہمارے پاس paid ہوگا پھر ہم اس کی direction change کر سکتے ہیں بٹھ ہم یہاں پہ click کر دیں یہ بھی کافی اچھی ہے یہ والی اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہاں سے play کر کے دیکھتے ہیں تو دونوں ایک ساتھ یہ دیکھیں show ہو رہی ہے بٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ والی animation کچھ second بعد show ہونی چاہیے تو ہم نے اس کے اوپر right click کرنا ہے اس text کو select کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس option آ رہی ہے short timing کی اس پہ click کریں گے اور click کرنے کے بعد یہاں سے یہ آپ کے پاس text کی علیدہ سے یہ اوپر آپ کو layer نظر آ رہی ہے تو آپ نے اس پہ click کر کے ادھر لے کے جانا ہے یہ دیکھ آپ کو اوپر time چھوٹا سا black rectangle میں نظر آ رہا ہے تو یہاں سے ہم نے اس کو خیاد دینا ہے six پہ لے جانا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ six second کے بعد یہی show ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ screen پہ double click کر دینا ہے اب اگر میں اس کو play کروں یہ دیکھیں ہمارے پاس سوال آ چکا ہے اور six second کے بعد ہمارے پاس وہ جواب یہاں پہ show ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اس طرح سے ٹھیک ہے لے جی اب ہم نے دوسرا سوال لکھنے ہیں تو دوسرا کیسے لکھیں گے ہم اسی slide کی بنائیں گے ایک duplicate وہ کیسے بنانے ہم نے duplicate بنانے کے لیے اس پہ کلک کریں گے اور کنٹرول ڈی کا بٹن دبانے ہیں نا کنٹرول ڈی یا پھر آپ یہاں پہ three dot پہ کلک کر رہے ہیں یا یہاں پہ دیکھیں آپشن آ رہی ہے duplicate اور آگے آ رہا ہے کنٹرول ڈی یہ دیکھیں آپ کے بعد duplicate بنگے اب ہم نے دوسرا سوال اٹھانے ہیں یہاں سے اس طرح سے کوپی کرنا ہے رائٹ کلک کر کے کر لیں یا کنٹرول سی سے کر لیں یہ آپ کے مرضی ہے اس پہ تین بار کلک کریں یہ text select ہو جائے گا اگر نہ ہو تو آپ اس پہ ایک بار کلک کر کے ایسے select کر لیں اور رائٹ کلک کر کے paste کر دیں ٹھیک ہے پھر ہم نے یہاں سے جواب لینا ہے کنٹرول سی اور اس کو ہم نے select کرنا ہے پیسٹ ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اب ایک اور ہم اس کے duplicate بنائیں گے اس پہ ہم نے اپنا آگے والا سوال اٹھانا ہے ایسے ctrl c رائٹ کلک پیسٹ یہاں سے ctrl c رائٹ کلک یہاں پہ پیسٹ نہیں کرنا آپ نے ایک بار یاد رکھنی ہے یہاں سے آپ نے کرنا ہے اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے اب ہم اس کو play کریں تو دیکھیں یہاں سے نظر آتے ہیں یہ دیکھیں تو اب ہمیں یہاں پہ music لگانا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم music لگانا چاہیے وہ لگا سکتے ہیں وہی سوبر کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں تو پہلے ہم music لگاتے ہیں پھر وہی سوبر والا بھی کام سیکھتے ہیں یہ رواجی ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ music کیسے add کریں گے music آپ نے یاد رکھنا ہے youtube کی جو library یا وہاں سے download کرنا ہے ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں کیسے download کرنا ہے آپ نے یہاں سے آکے اپنا youtube چینل اوپن کرنا ہے اب youtube اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپنے اس logo پہ click کرنا ہے پھر یہاں پہ اپنے youtube studio پہ click کرنا ہے اچھا یہ youtube studio اوپن کرنے کے بعد ادھر لیپ سائٹ پہ آپ کے پاس دیکھیں یہ لاسٹ پہ آ رہا ہے option audio library اس پہ آپ نے click کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں کافی زیادہ music آ جائیں گے یہاں سے آپ نے play کر کے دیکھ لینا ہے جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ اس کو یہاں سے کریں گے download ٹھیک ہے میں ذکریں یہ اول آپ کو اچھا لگتا ہے آپ نے اس کو play کرنے کے بعد یہاں پہ click کرنا ہے download پہ یہ آپ کے پاس download ہو جائے گا تو میں نے یہاں پہ download پہ click کیا ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس download start ہو چکا ہے اب download کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو لے کے آنا ہے اپنی canva کی library کے اندر تو وہ کیسے لے کے آئیں گے یہاں پہ ہم آجاتے ہیں واپس تو اس کو میں یہاں سے نکال لیتا ہوں اس جگہ پہ click کر کے showing folder یہ آ چکا ہے اب یہاں سے آپ نے اٹھانا ہے اور یہاں پہلا کے چھوڑ دینا ہے simple یہ دیکھیں ڈیو میں آپ کے پاس اپلوڈ ہونا شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ میں نے اپلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے simple آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور اٹھا کے یہاں پہلا کے اس طرح سے چھوڑ دینا ہے ایسے کر گئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لیکن یہ gap آ چکا ہے یہ والی خلی اریا ہے اس کو ویسی آپ ایک پر اوپر کریں اور یہاں سے اس طرح کلک کر کے لے آئیں واپس ٹھیک ہے اب یہاں سے play کر کے دیکھیں گے تو آپ کو music بھی ساتھ میں سنائی دے گا تو یہ میں نے اس کا سپیکر بند کیا ہوا ہے اس لئے آپ کا music سنائی نہیں دے رہا ٹھیک ہے لیکن آپ کو سنائی دے گا تو یہ طریقہ ہے ہمارے پاس music ویڈیو بنانے کیا اب ہم نے اپنی اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے اس کے لئے آپ شیئر پہ جائیں گے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ نے MP4 ویڈیو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر دینا ہے تو یہ کچھ سیکنٹ کے اندر آپ کے پاس ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس کو کرنا ہے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ اور آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا ملے ارکے گا اللہ حافظ